ہمیرپور میں گھت دنوں ہوئی بھاری بارش کے کارنڈ خوب تباہی مچی ہے ہمیرپور کے پاس دوسرکہ کے پولیس لائن کے سمیت ایک رہائشی مکان کو ہر وقت گرنے کا خطرہ بنا ہوا ہے جانکاری کے نصار گھر کے ساتھ لگائے گئے دنگے کے گرنے سے اب مکان پر خطرے کے بعد المنڈرہ رہے ہیں مکان مالک پرطم سنگھ نے جلد پرشاشن سے مدد کی گوہار لگائی ہے ہمیرپور میں گھت دنوں میں ہوئی بارش کے دوران خوب تباہی مچی ہے ہمیرپور کے پاس دوسرکہ پولیس لائن کے سمیت ایک رہائشی مکان کو ہر وقت گرنے کا خطرہ بنا ہوا ہے جانکاری کے نصار گھر کے ساتھ لگائے گئے دنگے کے گرنے سے مکان پر خطرے کے بعد المنڈرہ رہے ہیں مکان مالک پرطم سنگھ نے جلد پرشاشن سے مدد کی گوہار لگائی ہے آپ کو بتا دیں کہ پرطم چند کے گھر کے ساتھ ہی بننے والی کلونی کے لیے سڑک بنائی گئی تھی اور سڑک کے پاس بڑا دنگا لگایا گیا تھا لیکن اس بار برسات کے چلتے یہ بڑا دنگا گر گیا جس کے قارن اب پرطم چند کے مکان کے گرنے کا خطرہ بنا ہوا ہے مکان مالک پرطم چند نے بتایا کہ کچھ سال پہلے ہی دنگا لگایا گیا تھا اور تیج بارش کے چلتے دنگا گر گیا ہے جس کے قارن اب گر کا خطرہ بنا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ ہر بکت گر میں رہ رہے پر جنوں کو انہونی ہونے کا اندیشہ بنا ہوا ہے انہوں نے جیلا پرشاہ سے مانگ کی ہے کہ دنگے کو دیا جائے ہماری جمین بھی اتر گیا ہے نیچے تو یہ اگر یہ صحیح ٹائم پر یہ نہیں دیا گیا تو ہمارا جو مکان ہے اس کو سارے کو خطرہ بیادہ ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی اس کو بھارا جائے تو ٹھیک ہے کیا نام ہے جی پریتم چانے یہ کتنے سال پہلے جو ٹنگا دیا گیا یہ قریب کوئی چار سال پہلے دیا رہا ہے کچھ جلدی سے جلدی رپیر کیا ہے اس کے کانکوٹ خطرہ ہو سکتا ہے اب دیکھئے آپ کتنا نقصان ہوئا ہے تو پچھاکسن سے ہم یہ گوہر ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو رپیر کیا جائے اور آگے کوئی خطرہ پیدا نہیں ہو سکتا یہ تو چار بہن سال پہلے بنا تھا نیچے اب سمجھے یہ آ رہا ہے کہ ہمارا لوگ کل جانے کا راستہ یہ ہی ہے اور پہلے بھی ہم اسی راستے سے جاتے تھے تو یہ بڑھ گئے راستے جنگا لگیا تو اس سے ہمیں فائدہ ہو گیا جی یا سے گاڑی میں جانا جی تو یہ جنگا نہیں بڑھتا تو ہمیں تو بہت ہی پریشانی ہوگی کہ دوسرے در خاد ہے خاد کے راستے سے ہم جاب نہیں سکتے کب گرہی ہے یہ تو پیچھے لے کال لاغ بہت دو بھائی کے پریشانی ہوگی ہے